بسم اللہ الرحمن الرحیم بنا سکتے ہیں ویلڈر حضراتی ملت سے آپ بنا سکتے ہیں اس طرح آپ گھر میں ایک انڈرسٹی کڑی کر سکتے ہیں جس سے ماہول کی شپائی بھی ہو گیا اور آپ ماندار بھی بنیں گے مشہور بھی ہو جائیں گے بہت سے بنایا جا سکتے ہیں تو کمپلیٹ خزان آپ کے ہاتھ پر رکھ رہا ہوں نیچے ڈسکرپشن میں لینک ہے وہ آپ دیکھیں اور یہ رسیہ جتنی مضبوط ہوتی ہے جو کہ کچھرے میں جو آپ ٹینک پہ ہے جو بلاسٹک اس طرح یہ دو خواتین ہے جو تکلی جو بہنے ہیں جو ردی مال ہوتا ہے جو بیکار کا باڑھ بھی جو آپ پینکے ہیں تو اس سے یہ رسیہ بنا کر ٹوکریہ بناتی ہے اور اپنا ایک برانڈہ بنایا ہے پوری دنیا میں ٹوکریہ سیل کر رہے ہیں اس کے علاوہ جو ہے اگر بٹی چار چیزوں سے بنتی ہے چارکول یا اوڈن پوڈر یہ نہیں پولو کی پتیوں کے پوڈر زگرٹ ابھی اسی طرح سے آپ ملائے ہیں پانچ کلو اگر چارکول پوڈر ڈالے تو ابھی تین سو گرام جو ہے اس میں پانچ کلو میں جو ڈالے اور چار سو گرام جو ہے زگرٹ ڈالے ہاں چیترین کو میکس کرے پانچ کلو سات سو گرام کا تقریبن پوڈر تیار ہو جائے گا تو ٹوٹل چارڈر تک تقریبن اس میں پانی ڈالے بس یہ اگر بٹی کا پیسٹ بنائیں اب اس طرح سٹک پر چڑھاتے جائے اور اگر بٹی بناتے جائے اگر مشکل اس کے لئے خریدے تو کام اور بھی بہت تیز ہوگا اس کا یہ مشکل تقریبن پچاس ہزار روپے میں پیس اللہ بات بھی روانہ ڈسکہ اگر آپ کو مل سکتا ہے یہ لڑکا جو ہے نیشہ باوے ہیں تیلی کاپنی ہے اس کے جوتی بنانے والے اس کا پانڈلر ہے 23 سارس نومر ہے انڈیا کا ایک گاؤ سے اس نے جرنی سٹارٹ کی سستے ریٹ پر یہ جو ہے پلاسٹک کے بیک کچھرے سے خریدتا اور یا کچھرے میں فری ملیتا اور پھر اسے دو کر کئی کئی تیہ اس کے بناتا پھر اسے ساتے کارتا پھر کٹے ہوئے حصے میں گلو لگاتا اسے سٹیچ کرتا اس کو مولٹ کرتا اور اسی طرح جو ہے ایک فن اس نے جو ہے سی کا ہے ہائیڈرالک پریس کے جرنے اس کو پریس کرتا اور پھر اس سے جو ہے اس طرح خوبصورت تک یہ جو ہے جوتے بنا رہا ہے ابھی تک بہت مشہور کرنی ہے مگر یہ سارے جوتے جو ہے اور رد پلاسٹک کے شاپرو سے یہ بناتا ہے اس طرح شیشے کا جو کچھرہ ہوتا ہے اس کو کنورٹ کر کے بہت سے پرڈکٹس آپ بنا سکتے ہیں پھر جو پوڈر آپ بناتے ہیں جس کو آپ کرش کرتے ہیں تو اس کو کلٹ کرتے ہیں تو یہ پیسے ہوئی شیشے سے بنی ریت جسے شیش شیشے کے ریت بھی کہتے ہیں ری سیکل شدہ شیشے کو کچھل کر اور نجازت کو دور کرنے کے لیے اس کو دو کر بنا جاتا ہے بارید دنوں سے بنتا ہے پھر مختلف سانتی اور بہت سے تیارت امیروں استعمال ہو سکتا ہے شیشے کا جو ریت ہے اس کے بنانے کے لیے ری سیکل شدہ شیشے کو پیرے جمع کیا جاتا ہے اور رنگ کے لحاظ سے اس کو ترقیب کیا جاتا ہے اس کے بعد اسے چھوٹے ٹوکے میں کچھل دیا جاتا ہے اور اس کا سائل چارنج سے کم ہوتا ہے پھر پیس شیشے کو کسی بھی نجازت کو دور کرنے کے لیے اس کو دور جا سکتا ہے جسے کہ کاغر فلاسٹک یادات ان چینل میں اس کو ملا بھی سکتے ہیں کسی شیشے کو دونے کے بعد کسی بھی باقی بارے ٹکلوں کو ہٹانے اور اس بات کو یقینی بنانے کے لیے یہ ریت ایک برابر سائز کے ہو اس کی سکرین کی جاتی ہے نا کہ یہ شیشے کے ریت کو مختلف اپلکیشن بھی استعمال کیا جا سکتا ہے کنکریٹ میں استعمال کیا جا سکتا ہے سلیکا ریت کی متبادل کی طور پر اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے باقی ہے یہ ریت ہوتا ہے پانی کی سپائی کی پلٹر میڈیم کی طور پر بھی اس کو استعمال کرتے ہیں یہ مٹی کے مقابل ہوتا ہے نجازتوں کے پاک ہوتا ہے اس میں آپ پودا بیوگا سکتے ہیں اس کے علاوہ شیشی کے ریت کے میں محاملی کے خلاف مزاہم بھی ہیں قرطی کے خلاف زیادہ مزاہمت رکھتی ہے اور ایک کھلٹ جو ہے بہت سے شیشوں سے ازلا ہوتا ہے یعنی بیکار مال ہوتا ہے اس سے آپ بنا سکتے ہیں اور اس کو پکلا کر جو ہے شیشی کے نئ بردن آپ بنا سکتے ہیں اسے جو ہے آپ ٹائل بنا سکتے ہیں اس کے پکلا کر گلاس پائبر جو ہے وہ آپ بنا سکتے ہیں شیشی کا جو کولٹ ہوتا ہے ریت ہوتا ہے یعنی بیسا ہوا شیشہ تو یہ کنکریٹ کو اور بھی مضبوط کرتا ہے اس میں بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں اس سے آپ موٹی بنا سکتے ہیں بہت سے اپلیکیشن میں وہ استعمال ہو سکتے ہیں ہمیں ہرائیشی چیزیں جو ہے اس میں آپ استعمال کر سکتے ہیں شیشی کے موٹیوں کے مال آپ بنا سکتے ہیں زمین کے تعمیر اور تغیم کی لئے اپلیکیشن کی طور پر آپ یہ کلٹ استعمال کر سکتے ہیں ایک سٹائل میں بھی جو ہے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اس کے ریشو کو بہت سے چیزیں جہاں آپ شیشے کے ریش سے بنا سکتے ہیں بس شیشے کا ریش کیا ہے شیشے کو جو ہے اس طرح سائے شیشے کو کچھ رہے اس کو پیچھنا اس کو گرائنٹ کرنا اس کے لئے آپ سے پلاسٹک کے کچھرے سے ٹائلے بھی بنتے ہیں بہت بہت مضبوط ٹائل ہوتے ہیں تو وہ بھی پلاسٹک کو جو ہے اس کو گرائنٹ کرتے ہیں اس شرٹ کرتے ہیں چھوٹے چھوٹے اس کو جو ہے اس کے دانے بنتے ہیں پھر جو ہے اس کو کسی انجکشن مولڈنگ مشین میں پگلاتے ہیں پگلاتے ہیں پلاسٹک کو مطلوبہ ٹائل کی شکل دینے کے لئے ٹائل مولڈ استعمال کرتے ہیں پھر ٹائلوں کو ٹنڈا کرتے ہیں اور مولڈ میں ٹوس جب ہوتے ہیں تو اس کے لئے خصوصی علاقات اور مہارات کی ضرورت ہوتے ہیں یعنی اس کے لئے آپ یوٹیوب پر دے کے بغیر لوگ بنا رہا ہیں ٹائلیں پاسہ کمارا رہا ہے اور کچھرے کو جو ہے اس کو یوٹیلائز کر رہے ہیں صرف ناریل کے جو خول ہوتے ہیں جو پچھول اس کا کچھرا ہوتا ہے اس سے بہت دہتری جو ہے چارکول بنتا ہے تو اس کو پروسس کرنے کا طریقہ ہے کہ اکسیجن کے غیر موجود میں ناریل کے جل کو جو کو زیادہ دردہ دارہ پر گرم کیا جاتا ہے یہ گولہ جو ہے آپ نے حصوں میں ٹھوٹ جاتا ہے گیس تھیل بھی اس سے بن کرتے ہے تو اس کے بعد جو ہے ٹھنڈا کیا جاتا ہے کو پیسا جاتا ہے باریک پورڈر سے بنایا جاتا ہے اور پھر ایک بریکٹنگ مشین کا استعمال کیا جاتا ہے تو یہ بریکٹنگ ہاں میں ناریل کا خول کے چارکول کے پورڈر کو ہائیڈرولک کیا کیمیکل بریکٹنگ مشین کا استعمال کرتے ہوئے تو اس آب بھریکٹنس میں کمپریس میں کیا جاتا ہے پھر جو ہے اس کو کانا پکانی کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے پھر جو ہے اس طرح اٹھرٹ سیکھ کر آپ جو ہے اس کو یوز کر سکتے ہی اور اس سے چارکول بنا کر کار بھی پیسے صرف آپ کما سکتے ہی اس کا پسلے کو بھی آپ کو کم کر سکتے ہیں امید ہے ویڈیو سے آپ کو کتاک ایڈیا بنن چکا ہوگا بہت سے لوگ اس طرح ٹریش کو اس طرح پسلے کو کام میں لارہے ہیں اور اس سے پائسے کمارہے ہیں روگار کیلئے اور پیسو کیلئے مالی فراخی کیلئے انشاء یہ دعا اللہ سے ماند رہے ہیں اللہ مکفید بھیالارکان حرامی کامالی فائل کا مند سے واقعہ جزاں